نحمدہو ونسلیم ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکن فی رسول اللہ مصرط حسنا لمن کان يرجو لمن کان يرجو اللہ والجوم الآخر و ذکر اللہ کسیرا صدق اللہ و مولانا عظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ و سلیم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد نبارک و سلیم علیہ سپڑھ جے السلاة والسلام علیہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ آپ سب پڑھ رہے ہیں؟ السلاة والسلام علیہ یا شفیع المذنبین و سلم علیہ وعلا آلکا و اصحابکا و ازواجکا و ذریاتکا و اہل بیتکا یا راحت اللہ شکین انتہائی قبل احترام حاضرین و سامین موزینِ محفل مشایخ علماء وابستگانِ سوصلہِ طریقت وابستگانِ آستانِ فیضبار اب تمام شرکا عاشقانِ رسول سننے والے تمام احباب آج کی اس بابرکت مجلس میں جو کہ سالانہ محفلِ وجدان کے نام سے موصوم ہے جس کا انعقاد ہر سال ماہِ رمضان میں استائیسویں شب کو ختمِ قرآنِ عظیم الشان کی موقع پر سال ہا سال سے اس ایمان فروض روح پرور تصوف و طریقت کی اصلاح اور تربیت کہ پیغام کے ساتھ اور اس محول کے ساتھ منور اور بہت پور فیض اس بزم کا انعقاد ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس روحانی حلقہ اور اس روحانی محفل سے ہم سب نے بہت استفادات کیا اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو بھی شرکاں یہاں شریف ہوتے ہیں اور جو پروگرام دیکھتے بھی ہیں وہ سال بر اس بزم کا انتظار بھی کرتے ہیں اور اس کی لذت کو اور حلاوت کو اور چاشنی کو اور ذوق و شوق کو اپنے قلب و روح میں ہمیشہ محسوس کرتے رہے ہیں تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی اطاق ہے میں نے آغازِ گفتگم سورہ حضاب کی آیتِ کریمہ تلاوت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ارشادِ گرامی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْحَقِيقَةَ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہائی تھی حسین نمونہ آپ کی ذات ہے نمونہ ہے حیات لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اس کے لئے جو اللہ تعالی سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ جو اللہ تعالی سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا قصرت سے ذکر کرتا ہے ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی مرتبت آپ کی ذاتِ گرامی آپ کی صیرتِ طیبہ آپ کا عصوہِ حسنہ عصوہِ کاملہ آپ کی حیاتِ طیبہ آپ کا طریقہ آپ کی سنت آپ کی مکہی مدنی حیاتِ طیبہ عرشی اور فرشی حیاتِ طیبہ ایک ایک لمحہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے رہبری حیاتِ مقدسہ کا ایک ایک گوشہ فیض آبار فیض بار فیض و کرمز عطا فرما فرما اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں اور آگے بتا دیا کچھ نشاندے ہی فرما دیا کہ یہ نسبت اختیار کرنا تناگوزیر ہے اس ذاتِ اقدس کی نسبت میں حضورِ فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت فرمان برداری غلامی محبت عدب عشقِ رسول غلامیِ مصطفیٰ آقاِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور اس نسبت کو اختیار کرنا یہ تو کامیابی کا زینہ بتا دیا سب کچھ حاصل ہوتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نسبت مل جاتی ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تے ہیں اور پھر ساتھ انشاندہی ابن رمادی کہ یہ ساری برکتیں اور خیرات بے پناہ فیض و برکت اور یہ خزانیں بطور خاص ان کے لیے ہیں جو اللہ سے ملاقات کا اشتیارت رکھتے ہیں جو یوم آخرت پر جن کا ایمان ہے اور کسرتِ ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کسرت کرتے ہیں ذکرِ الٰہی کی کسرت آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس ملاقات کا اشتیارت رکھنے والوں کے لیے اور بھی زیادہ فیض و برکت ان کا رجوع بن جاتے ہیں دنیا کو زندگی کو جو فانی سمیتے ہیں آخرت کی طرف اس منزل کے لیے کوشہ رہتے ہیں ان کے لیے تو کرم ہی کرم ہے نسبتِ مصطفیٰ میں اور پھر کسرتِ ذکر وحلِ تصوف کی بضم میں اس کفیت کو زیادہ سمجانے کی ضرورت رہی ہیں کسرتِ ذکر والے African اللہ اللہ والا ذکرِ الٰہی والا جن کے قلب جن کے روح جن کے باطن جن کے ظاہر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ذکرِ الٰہی کے احوال و کیفیات سے اس نور و کرم سے احوال و مواجید سے جو ذکرِ الٰہی کے رنگ میں ننگے ہوئے ہیں یادِ الٰہی کا رنگ جن پہ چڑھ چکا ہے اور ان احوال میں جمعہ ستوالس ہو چکے ہیں اور جو حقیقی ایمانوں میں ذکرِ الٰہی کے اس نور کے سمندر میں غوتہ زن ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں وہ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کو اختیار کر کے گویا بے پناہ فیض و برکت حاصل کرتے ہیں تو گویا دوستو وہ سارا کرم وہ تمام کرم وہ تمام نعمتیں وہ خزانیں وہ سب کچھ بتا دیا ہر چیز بتا دیا اور وہ کیا ہے فضلِ ربِ اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آپ نے غور کیا ہو اور آپ نے غور یقیناً کیا اور ہم سب علماء سے سنتے بھی رہے واز و نصیت میں قرآن عزیم و شان کا درشاد خاص کر روزے کے مقصدیت کے حوالے سے روزے کی فرضیت کو بیان کر کہ یہ بیان کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤں تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤں تاکہ والے پرحیزگاری والے نیکی والے اچھائی والے خیر والے اسلاح والے تاکہ کیا ہے برائی سے دور ہونا گناہ سے دوری شر سے دور شرارت سے دور بری مجلس سے اور سنگت سے دوری ہر طرح کے برے اقوال افعال ان سے دور ہونا اور گناہوں کی ظلمت اور اندیروں سے بھاگ کر اطاعت و فرمان برداری کی طرف آنا یہ تقوی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قلب و رو اور صدق و اخلاص سے اپنانے کا نام تقوی ہے بندہ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ مہدین السرات المستقین مولاہ سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں قاضی عیراز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس سیدھی راستے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرہ اور آپ کے صفاتی اسماع میں سے ایک سرات و مستقیم نام نامی بھی ہے السرات و مستقیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستے وہ حقیقی نسبت تو دوستو اس بات کو آپ تقوی اور پرہزگاری کے ساتھ نہ صرف جوڑ سکتے ہیں بلکہ تقوی اور پرہزگاری کی روح تک رسائی تب ہی ممکن ہوتی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق میں ڈوب کر ہم نیک عمال بجالا علمان اس پر بتایا کہ ایک عطاعت بالمحبت ہے اور ایک عطاعت بلا محبت محبت کے ساتھ جو عطاعت آپ کریں گے یہ بات ذہن نشی رکھ لیں تمام ماہ سیام کی عبادات نیکیاں شب و روزہ آپ نے گزارے اللہ اور تحفیق نماز روزہ تمام نیکی کے عمور اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق خلقِ خدا کے ساتھ بلائی اور خیرات یہ تمام چیزیں جو ماہ سیام کے جس کیجول میں سہر سے لے کے افطار تک اور افطار سے لے کے سہر تک عبادات نیکیاں قیامِ لائل تحجد گزاری شب داری افطار و سہر یہ سارے معمولات جو نیکی کے عمور ہیں جب یہ تمام عمور آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوب کر آپ عمل کریں گے اور آقا عرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور سنتِ مصطفیٰ کا حضور کے طریقے کو ان اداؤں کو آپ محبتِ رسول میں جب ڈوب کے آپ اپناوگے آپ کو تقویٰ کا حقیقی جوہر میسرہ اس بات کو آج کی اس بزر میں ذہن نشی رکھنا ہے بَمُصطفیٰ بَارِسَانْ خِشِ كَدِيْهَمَاؤُسَ اَگَرْ بَعُونَ رَسِیدِي تَمَامِ بُولَ حَوِسَ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تک اپنے آپ کو پہچا لیجئے آپ کا کام کیا ہے حضور تک پہچنا اللہ کے ولیوں کے سلاسل کی نسبتیں ہمیں حضور تک لے جاتی ہیں طریقہ نقشبندیہ قادریہ جشتیہ سہروردیہ سیفیہ اللہ والے ان کی محبت ان کا عدب ان کی مجلس ان کی سنگت ان کی نسبت اور ان کی صحبت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باریاب کرتی ہے اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا سورہ علیہ مران میں رشاد دوانا قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبْهُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو تم میری پیروی کرو تو کیا ہوگا يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا بات سمجھ آئی ہے جو حضور کے ہو گئے پہلے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن جب حضور کے ہو گئے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے جب نسبت و عدب مصطفیٰ حاصل کر لیا جب ایک ایک عداء سنت مصطفیٰ ہو گئی اور اس عداء میں جب عشق رسول رچ بس گیا قوت عشق سے ہر پست قبالہ کر دے دہرمِ اسمِ محمد سے اجالہ کر دے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی مرتبت سے محبت کا عدب کا عقیدت کا رشتہ قائم و دائم ہو گئے اللہ اکبر پہلے اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے تھے اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن کے آگئے ہو تمہیں اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا تم محبوبِ خدا کے بن گئے ہو گویا تم خدا کے ہو گئے ہو تم اللہ کے محبوب بن گئے ہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اس پہ اور مور ریوارڈز کیا ہیں اور اس میں تحائف کیا ہیں اس میں بہت سے تحائف اور گفت سے ایک تو تمہیں اللہ نے محبوب کر لیا پھر بات اور بھی ہے یہ خزانہ یہ رحمت کا دروازہ فیضانِ رحمتُ لِلْعَالَمِينَ کا یہ دربارِ فیضبار اس پہ یہاں عطا ہی عطا ہے یہاں کرم ہی کرم ہے یہاں سخا ہی سخا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اللہ محبوب بنا لے گا جب حضور کے ہو گئے اور اگلی بات یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو اللہ معفروا دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ نِحَائِتْ بَخْشنے والا مہربان قریب بھی کر دیا اور گناہوں کی معافی اور رستگاری کی بشارت بھی دے گا اور آپ اندازہ کریں کتنی یہ عطا اور کرم نوازی کی بات ہے اس تصور کو ہم بار بار دورائیں ہم سب کی ایمانی ضرورت ہے اور جن کا یہ تعلق آباد ہو گیا اب یاد رکھئے اسی محبت سے ایمان ملتا ہے اور ذکر کی کسرت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے کسرتِ ذکر سے اور جب محبت مل جائے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اس اسوہ حسنہ جس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں اس کے ساتھ انسان کا رشتہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے ساتھ استوار ہو جائے ہر وقت جب تصورات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالے جہاں آراکے ہو جائے جب حسنِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلب و روکی وادیوں میں بکھر جائے اور اس نور کا قبضہ ہو جائے دوستو یہیں سے ایمان کے حقائق انسان کو نظیر کرتے ہیں جناب سیدنا ابو حریرہ راوی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اشد امتی لی حب الناس یکونن بعدی یبدو احدوں لو رآانی بی اہلہی ومالہی رواہ مسلم مسلم شریف کی روایت ہے اب اسی محبت میں آپ بات سنیں تاکہ ہمارے تعلق کی تجدید ہوتی رہے گئے اور ہم محسوس کر سکیں اس بات کو کہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نصیب ہو گئی ہے ہو نگاہ کرم یا محمد غمزدون ہے تجھ کو پکارا اب اس بات کو اس مبارک ارشاد کے اندر غور کریں تلاش کریں گستجو کریں اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم ذرا تعلق جوڑنے کی تو کوشش کریں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمارے طلب سے ہمارے تصور سے زیادہ فیض و کرم اتا ہو اس ارشاد پاک کو آپ سنیے اور غور سے سنیے اس میں خوشخبری ہے بشارت کن کے لیے جو نسبت اختیار کر لیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت رسول کی نعمت حاصل کرتے ہیں جو عدب مصطفیٰ کی دولت سے فیضیاب ہو جاتے ہیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اُوزت بہر و بر درگوشہِ دامانِ اُوزت عشقِ رسول کی نعمت جنہ میں یسر آ جاتی ہے بہر و بر اللہ کی ساری کائنات ان کے دامن کے گوشے میں سما سکتی ہیں اور ان کے روحانی تصرف ایسا نصیب ہو جاتا ہے پھر دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراء و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے پھر دریا بھی ان کو راستہ دے دیتے ہیں انہیں روحانی فیض و برکت نصیب ہوتا ہے ان کے تصرف کو دیکھ کر پھر پہاڑ بھی رائے ہو جاتے ہیں ان سب باتوں کا تعلق حقیقت سے ہے اور سنیئے وہ خوشخبری تعلق روحانی رشتہ استوار کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں لو لگانے والے فرمایا اللہ حکم ہے میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہاں ہاں اب سنیئے ذوق سے محبت و ذوق سے مست و الست ہو کے آقا کی بارکہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش پیش ذکر الہی کی ضربیں لگے آقا فرماتے ہیں میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے یہ کون انہ آبادی جو میرے بعد آئیں گے جو میرے بعد آئیں گے جو میرے بعد ہوں گے ان میں سے ایک شخص یعنی ان کی کیفیت کیا فرمائی کیفیت محسوس کرنیج 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 ان میں سے ایک شخص کی یہ آرزو ہوگی کہ ایک آش وہ اپنے تمام اہل و یار اور مال و دولت کو قربان کر کے میری زیارت کر لیتا ہے اللہ خرمائے بعد میں ہوں گے اور ان کی خواہش اور تمنا کیا ہوگی ان کی تمنا وہ کیا ہے ایک آش ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے ہمارا مال و دولت قربان ہو جائے ہمارا اہل و مال قربان ہو جائے ہم سب کچھ قربان کر دیں کس بات پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا نظر آ جائے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سرابہ نظر آئے اس نور مجسم کا سرابہ نظر آئے ان کی تمنا کیا ہوگی بس یہ تمنا دل میں بٹھائیں یہ تمنا گھر کر جائے یہ تمنا رگ رگ میں سما جائے اس تمنا کا نور ہمارے قلب و روکو ہمارے اہل و یال گھر بار خاندانوں پوری ملت کی آبادی پوری امت مسلمہ کی آبادی اسی بات میں ہے کہ کاش یہ کیفیت ہمیں مل جائے اور کیفیت بڑھتی چل جائے کہ مولا سب کچھ قربان ہو جائے مال و اہل قربان ہو جائے و الدعا کے رخ زیبا کا جلوہ نظر آ جائے بس یہ وظیفہ ہے اور یہ نسخہ کیمیا ہے تیر بہدف نسخہ انتائر امہ کے لیے زوال اور زلت کے سائے ختم ہو جائے گی اقبال کہتے ہیں اصر ماں معراض ماں بیگانہ کرد از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد زمانے نے ہم سے ہم کو بیگانہ کر دیا اور اس بیگانگی اور زوال کی وجہ کیا ہے از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد جب سے ہم حضور کے جمال سے بیگانہ ہو گئے گویا ہم پر زوال کے سائے آیا اور یہ سازش بھی اگیار کی ہوتی ہے وفاق اکش جو موت سے درتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیولات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دیں یہ تو اگیار کی سازش ہے یہ تعلق گویا مان پڑ جائے اللہ معاف کر یہ دوری ٹوٹ جائے اس پہ پہرہ دینا ہے سب سے اچھا سب سے اہم کام یہی ہے یہ تعلق ہے یہ رشتہ ہے یہ عدب ہے یہ محبت ہے اور رشک رسول کی نعمت ہے پھر عمال بھی ہیں پھر فضائل بھی ہیں پھر برکات بھی ہیں پھر ویزات بھی ہیں پھر عمل کی توفیق بھی ہے پھر ہر طرح کی آبادی ہے اس کی بنیاد اور اساس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے حضور پاک کی ذاتِ گرامی ساتھ ہے مت بولیئے اس بات مائے میرے بات وہ ہوں گے لیکن ان کی خواہش و تمنا کیا ہوگی سب کچھ قربان ہو جائے لورانی ایک آہ وہ مجھے دیکھ لیں بس یہ تمنا انہیں میرا دیدار مل جائے سراپہِ رسول کا نظارہ نصیب ہو جائے حسنِ رسول کا نظارہ نصیب ہو جائے چہرہِ وَدُّحَا کا جلوہ نصیب ہو جائے چشمِ مازاگ کا جلوہ آتا ہو جائے ذلفِ واللیل کی رونے کے نصیب ہو جائے سراپہِ رسول کا دیدار کر لیں حسنِ رسول کا دیدار کر لیں جمالِ رسول کا دیدار کر لیں حسنِ رسول کی جلک مل جائے اور وہ سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہوا جائے سب کچھ قربان کرنے کے لئے اور یہ محبت کا رشتہ اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں ہم سب اپنی کیفیات کا اندازہ کر سکتے ہیں پھر یہ حضورِ پاک کی نسبت تو پھر اللہ والوں کی سنگت کے سبب سے یہ تعلق مختہ ہوتا چلا جاتا ہے آگے نسبتیں تعلق جوڑنا وہ بھی آقا نے وہ تعلیم بھی اتا فرما دی اس کو بھی آپ ذہن نشی کیجئے جنابِ سیکنہ ابو زر رضی اللہ درابی عدیث ہیں انہوں نے عرض کی آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَرْرَجُلُ يُحِبُّ الْقُومَ وَلَا يَسْتَتِعُ اَنْ يَعْمَلَكَ عَمَلِهِمِ آقا ایک بندہ جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان جیسا عمل نہیں کر سکتا ان جیسا عمل نہیں کر سکتا دوستو عمالِ صالحہ کی بڑی امیت ہے ایک عمال بھار صورت کرنے چاہنے کوشش کرنے یہ ماہِ سیام کی تعلیم ہی یہی ہے لیکن دیکھیں نسبتوں کا فیض کیسے تقسیم ہو رہا ہے اور یہ خلقِ خدا نسبتوں میں کیسے جوڑی جا رہی ہے اور یہ بات آپ یہاں ہے سلاسل وہ برکتیں وہ فیض آگے پھیلتا وہ برکتیں عام ہوتی ہیں آقا ایک بندہ کچھ لوگوں سے محبت یعنی سالحین سے محبت کرتا ہے اور سب سے بڑی بات وہ اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کر رہا ہو لیکن ان جیسے عمل نہ کر سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب بتا فرمایا یہ جواب دل کی تختیب پر لکھی قَالَ أَنْتَ يَا أَبَ ذَرٍ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ اے ابو ذر تم جس سے محبت کرتے ہو تم ان کے ساتھ جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر ان کے ساتھ تمہیں ان کی سنگت مل گئی ہے دنیا اور آخرت میں جس سے پیار کرتے ہو تم ان کے ساتھ ہو دنیا اور آخرت میں جس سے پیار کرتے ہو تم اس کے ساتھ ہو تو آپ نے ارز کیا سابی رسول نے فَإِنِّيُ حِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ آقا پھر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں خدا و مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں قَالَ فَإِنَّكَ مَعَمَنْ حَبَبْتَا اگر تو خدا و رسول سے محبت کرتا ہے تو تو جس سے پیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ ہو فَعَادَهَا بُو ذر ابو ذر آپ نے بھی اس بات کو دورایا فَعَادَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دورایا کہ جس سے تمہارا پیار ہے تم اس کی سنگت بھی ابھی سرشاد پاک کو لے کہ آپ بہت سی باتیں مزید سکھ سکتے ہیں کہ جو سچی نسبت ہے تعلق ہے ارادت ہے جہاں سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات ملتی ہیں عمل اور طاعت کی توفیق ملتی ہے یہ محبت کے رشتے اور یہ عدب کے رشتے یہ کبھی انسان کو خالی نہیں رہنے دیتے ان تعلق اور عدب کے سبب سے انسان کا قلب اور روح آباد ہو جاتا ہے یہ نسبتیں پربہار ہوتی ہیں ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جاتا ہے یہ سچوں کی سنگت اور محبت جب یہ محبت ہمیں مر جائے گا اللہ کے ولیوں اور صالحین اور اولیاء اور صوفیاء کا تعلق جو ہمیں آقا کی بارگاہ تک لے جاتا ہے یہ تعلق دوستو انسان ہمارے قلب اور روح کو آباد کرنے کا سبب بنتا ہے اور اس کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں احوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر چلیں تو یہ احوال آپ ان احوال اور قیفیات کو گو کہ مواجید ہی کا اور احوال اور قیفیات کا ہی رنگ نسبتوں میں ہوتا ہے جو سچی نسبت ہیں لیکن جیسے ہم نے پہلے اس تصور کو بیان کیا نا کر فرمایا کہ یہ محبت رسول کی میراج ہے بات سمجھیں دیدار کی تمنہ کرنا سخت پس لٹانے کے لئے تیار بیانے اور پھر عطاعت اور فرمان بردار یہ محبت کا اظہار ہے نا عمل نہیں کر سکے ان جیسا بس ان سے پیار کر لیں محبت کر لیں یہ محبت انسان کو بے پناہ فیض و برکت عطا کر دیتی ہے اس کی زمانہ تحضی سے باتیں مل گئی اور طریقہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا آپ کیفیات کو اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بات سمات کریں اَنَّا رَجُلَ مِنَ السَّحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّا رَجُلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اب سنیں اس کو اس میں سے آپ نے کیا تلاش کرنا ہے احوال مواجید کیفیات محبتِ رسول نسبتِ رسول عشقِ رسول حسنِ رسول کا جلوہ چہرہِ وَدْدُحَا کے دید اور تیدار کی بے قراری اس کیفیت کو آپ یہاں محسوس کریں ہاں ہاں حسن علیہ السَّدِ اللہ علیہ وسلم سجادِ عابد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا زلہ دعائے سبحو میں شام کی جیل سے اَقَبَادُنَا مَجْرُوْحَتُمْ مِنْ سَئِفِ هَجْرِ الْمُصْطَفَعَ تُوْبَى لِأَهْلِ بَلْدَةٍ فِيهَ الرَّسُولُ الْمُحْتَشَمِّ کہا میرا جو دل ہیں زخمی ہے مدکیس و کس سبب سے اکباد انا مجروحتم من صیف حجر المصطفی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روح زیبا جلبائے و الدہا کے دیدار سے اور قربت سے جو دوری ہے شام کی زندان اور جیل میں کہا اس دوری کے سبب سے جو صیف حجر مصطفیٰ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کے اور حجر کی جو تلوار ہے اس نے میرے دل کو زخمی کیا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے نانا جان کی سنگت میں رہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب وہاں تشریف فرما ہے تاپیسی رشاد سے اس کیفیقت کو دھونے تلاش کریں یہ مل گئی بات سب کی بات بانگیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے زہب بسر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی آنکھوں کی بینائی چلی گئی فعادوہو ان کی لوگ عیادت کے لئے آئے فقالا انہوں نے کہا جو عیادت کرنے والے تھے انہوں نے دل جوئی کا اظہار کیا فقالا انہوں نے کہا کنتو ریدوہما لعنظر الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو آنکھیں میرے پاس تھی تو میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ وددہا کا دیدار کرنے والے تھے کہا ان آنکھوں کو میں اس لیے چاہتا تھا یا ان سے یہ آنکھیں اس لیے مجھے پسند تھی بات سمجھتے ہیں یہ آنکھیں مجھے اس لیے پسند تھی اور ان کی بینائی باقی رہنا اور اس کے لیے اگر تمنا رکھنا اس کا سبب ایک تھا لانظر الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پاتا میں حضور کو دیکھتا تھا جمال رسول کو دیکھتا تھا آقا کا دیدار کرتا تھا دوستو پورا تصوح طریقت روحانیت اسی دید شنید سے لے کے اسی دید اسی دید پہ لوگوں کی زندگیاں وقف ہیں اور اسی دید میں اس شاک کی عید ہوا کرتی ہے جن کو دید و دیدار ہوا وہ پکار اٹھے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا جن کو دیدار ہوا وہ پکار اٹھے سبحان اللہ کیا جمال ہے ما احسنکا کیا حسن و جمال کا پیکر ہے ما اکملکا کتنا عظیم پیکر نور ہے کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاغہ کی کتے جا لڑی فرمانے لگے میں اس لئے ان آنکھوں کو چاہتا تھا کہ یہ حضور کو دیکھتی تھی یہ حضور کا دیدار کرتی تھی فَمَّا اِذَا قُبِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَلَّهِ مَا يُسُرُّنِي أَنْ مَا بِهِمَا بِذَبِيِّ مِنْ ذِبَائِلْ تُبَالَ کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین ہوگے بظاہر پردہ فرما گئے پردہ فرما گئے جب سے حضور پاک کا ظاہری وصال ہو گیا اگر کہا کہ مجھے ابھی چشمِ غزال یعنی حیرن کی آنکھیں بھی اگر مجھے مل جائیں مجھے کسی بات کی خوشی نہیں ہوگی مجھے خوشی کسی بات کی چشمِ غزال بھی مل جائیں مجھے جو حیرن کی آنکھیں بڑی مشہور ہیں اگر وہ بھی مل جائیں کہا مجھے خوشی نہیں ہوگی ان آنکھوں کی بینائی حضور کے لیے ہو یہ آنکھیں بیناء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو پھر خوشی ہوگی اب یہ دیکھیں یہ حوال ان کیفیات کو اس محبت کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے جناب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمنا کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے اللہم اللہم ارزقنی شاعتن فی سبیلک وجہ الموتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت تا فرما اور میری موت تیرے حبیب کے شہر میں ہو جا ہے اب یہ محبت اور عشق اس میں تعلیم اور دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول کی اور یہ تمام معاملات آپ کو جا بجا صحابہ اکرام اہل بیت اتحار ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئیں گے اور یہ حدیث پاک آپ ذہن نشی رکھیں من احبا شای من احبا شای اکثر ذکرہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کسرت سے اس کا ذکر کرتا ہے جب اللہ سے ذکر ہو اللہ کا ذکر کسرت سے کریں اللہ سے محبت کا یہ رشتہ استوار ہوتا ہے اور ایمان والوں کا یہ خاصتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ذکر الہی کے سب سے اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرت سے ہم ذکر کرتے ہیں اس سے محبت رسول کا تعلق استوار ہوتا ہے اور جہاں سے انسان کو ایمان کی حقیقت میسر آتا ہے تو یہ یہی ذکر کے جلوے یاد کے جلوے انسان کو آباد کرتے ہیں جو جس سے پیار کسرت زیادہ پیار کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر بھی کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر بھی کرتا ہے اس لئے ابم قسطلہ نے فرمایا کہ محب کے لئے محبت کرنے والا جو عاشق اپنے آپ کہتا ہے اس کے لئے کم از کم تین چیزیں ضروری ہیں اَنْ يَكُونَكَ لَامَهُ ذکر المحبوبی جب بھی وہ بات کرے اپنے محبوب کی بات کرے اللہ کے حبیب کا ذکرہ کرے وَسُمْتُو فِقْر المحبوبی اور جب وہ خاموش ہو تو اس کی فکر اور اس کا سوچنا مصطفیٰ کریم کا جلوہ ہو جائے وَعْمَلَهُ تَعْتَ اللَّهُ اور اس کا عمل اس محبوب کی عطاعت ہو غلامی بات سمجھیں اس بات کو ذہن میں دعا لیجئے بات کرے بات اس کی اللہ کے حبیب کی تعریف میں رتب اللساء ہو جب خاموش ہو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلبوں سے قلب ورور کی باطن کی کائنات کو آباد کر رہا ہو اور جب اس نے عمل کرنا ہے تو اس کے لئے عمل کے لئے مایار اور عطاعت کے لئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی مرتبت حضور کی ذاتِ غرامی وہ خیال ہر وقت جڑ جائے تصور قائم ہو جائے دیکھا نا طریقت میں تصور بتایا جاتا ہے تصور جب قائم ہو جائے نا ذکر میں تصور الشیخ شروع میں سکھا جاتا ہے وہ تصور اللہ کے حبیب کے تصورات تک بات پہنچتی ہے فناف الشیخ فناف الرسول فناف اللہ یہ سارا نظام تصور پہ سپیرچولی کنیکشن اور کومنیکشن پہ ہے باطنی رابطوں پر ہیں جتنا تعلق ہمارا استوار ہے اتنی بات بن جاتی ہے کہیں کسرت سے ذکر سے بات بن جاتی ہے کہیں تصورات سے بات بن جاتی ہے کہیں توجہات سے بات بنتی ہے کہیں بزم اور مجلس سے بات بنتی ہے یہ سارا سیکھنے سکھانے کا پراس سیب جو انسان کے زندگی کو آباد کر دیتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مجھے درود و سلام کا نظرانہ بھی ذکر حبیب ہے نا اس سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت نصیب ہوتی ہے آقا نے فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رابی حدیثیں قال اول الناس بی یوم القیامت اکثر ہم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے روز میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو کسرت سے مجھ پہ درود پیش کرتا ہو یہ کسرت درود بھی ذکر حبیب ہے اور ذکر کی برکتیں جہاں لا زوال ہیں درود پاک کی وہاں علماء نے یہ بھی بات بیان کی ہے قسرت درود پاک سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا اور حضورﷺ کی محبت اور پیار جس کو مل گیا اس کو اور کیا جاہیے حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں حضورﷺ فرمایا من نسی الصلاة علیہ خطیع طریق الجنہ کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بول گیا وہ جنت کا راستہ بول گیا وہ جنت کا راستہ بول گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور تعلق سے یہ ساری باتیں نصیب ہوتی ہیں پھر یہ ذکر سے بڑھ کے توجہات تصرفات میں نے کہا یہ ساری باتیں اسی تعلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پھر اس مجلس و نسبت سالحین کی پہلے بات ہم کر چکے ہیں ہماری محبت بالاہل بیعت اتھار کے ساتھ صحابہِ قرآن علیہ مردوان کے ساتھ وہ تعلق ہونا چاہئے سالحینِ امت کے ساتھ ان کا عدب و محبت جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ حضور تک لے جاتا دیکھیں یہی بات آگے بڑھتے چلے جاتی ہے اہلِ بیعت سے پیار حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہِ قرآن علیہ مردوان کا عدب سالحینِ امت کی سنگت اس زمن میں آپ یہ بات سمات کر لیں جنابِ ابنِ عباس روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا اَحِبُّ اللَّهَ الْعِمَا يَغْدُو مِنْ نِعَمِهِ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وجہ سے وہ تمہیں انامات و اکرامات دیتا ہے اس کے بے شمار انامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تم اللہ سے محبت کرو وَاَحِبُّونِ بُحِبِّ حُبِّ اللَّا اور مجھ سے تم محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب سے اللہ کی محبت کے سبب سے مجھ سے تم محبت کرو اللہ تعالیٰ کے محبت کے سبب سے مجھ سے پیار کرو اور میری اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کیا کرو میری اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کیا کرو اہل بیت اطحار سرکار کی ذات آلی مرتبت کے ساتھ چونکہ ان کے حسب و نصب کا رشتہ اس کے بار ہے لہذا آقا نے فرمایا میری محبت کے سبب سے میری آلو اترت سے محبت کی آقا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا آقا مر جب تک اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤ جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ وَاحَلِ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اَحْلِهِ اور جب تک میں اس کے نزدیک اور جو اس کی آقا ہیں اس سے بڑھ کر میرے آقا جب تک اس کو محبوب تر نہ ہو جائیں وَاحَلِ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اِتْرَتِيمِ اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تر جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک فرمایا کوئی بندہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ایمان کی تکمیل کے لیے اپنی ذات اپنے اہل اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہاں اہلِ بیت آل و عطرتِ رسول کی محبت کا بطور خاص ذکر کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جاب جاب ہمیں اہلِ بیتِ اتحار صحابہِ کرام علی مردوان ان کی محبت کو عدب عدب کا جہاں بجا تعلیم میں دی گئی آقا ہمیں اللہ اللہ فی اصحابی فرمایا میرے صحابہِ کرام کے بارے میں درتے رہنا خبردار رہنا لا تتخیزوہم عادن بعدی فرمایا کہ میرے صحابہِ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے بعد انہیں اپنے گفتگو میں نشانہ نہ بنانا یہ نہیں بڑی احتیاط کا معاملہ اہلِ بیتِ اتحار سے محبت صحابہِ کرام کا عدب و محبت یہ ہماری ایمانی ضروریات میں سے ہے اور ہمیں بالکل محتاط رہنا ہوگا تمام امور میں کہا ان کی گفتگو میں کبھی نشانہ مت بنانا جو صحابہِ کرام سے محبت کرتا آقا فرماتے ہیں وہ میرے سبب سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا وہ میرے بغض کے سبب سے گویا اس کا بغض آقا اللہ محفوظ رکھے حضور کی ذات تک جا کے پہنچتا ہے اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے گویا اس نے مجھ کو تکلیف دی اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے دیتا ہے اسے اس لئے گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پچھاتا ہے تو ان قریب یقیناً وہ اس کی گرفت میں ہوگا اللہ تعالیٰ کی پھر گرفت ہوتی ہے اس لئے یہ تمام اس روایت سے ہم نے یہ سبق اخذ کرنا ہے کہ یہ محبت و عدب کا جو رشتہ ہے یقیناً صحابہِ کرام علیہ مرزبان اہلِ بیعتِ اتھار یہ بہت نازک معاملہ ہے اور ہمیں ہمیشہ باعدب رہنا چاہیے ہمیں ہمیشہ محبت کرنے والا رہنا چاہیے اور ہر جگہ عدب کا اظہار کرنا چاہیے اور جب بھی ہم گفتگو کریں اظہارِ محبت کریں ہم سراپا عدب ہو تصوف کا محول ہمیشہ انسان کو عدب سکھاتا ہے آ کر فرمایا کہ میرے صحابہِ کرام کا لحاظ کرنا فائنم خیار امتی اس لیے کہ میری امت کے بہترین لوگ امت کے بہترین لوگ صحابہِ کرام علیہ مرزبان ان کی عظمت و شان کی تعلیم ہمیں دی گئی اور یہ میں پیغام دینا چاہوں گا بات شروع ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لے کے صحابہِ کرام اہلِ بیعتِ اتھار سالحینِ امت کی نسبت تا اور آخر میں میں ایک روایت یہ آپ کو توفہ دیتا ہوں ابی صلی اللہ حربی امام ابو عبدالسلام بن صالح ابو صلی اللہ حربی آپ روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں ان علی بن موسیٰ الغدہ ان ابیہی ان جعفر بن محمد ان ابیہی ان علی بن الحسین ان ابیہی ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ امہ اہلِ بیعتِ اتھار کی روایت حضورت آپ پہنچتی ہے اور آج کا ذکر ہمارا صحابہ اکرام کا ذکر اہلِ بیعتِ اتھار کا ذکر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ اس میں جیسا میں نے کہا کہ راوی عدیس امام عبدالسلام بن صالح آپ ایک روایت کرتے ہیں کس سے امام علی بن موسیٰ رضا سے وہ اپنے والدِ گرامی امام موسیٰ رضا سے وہ امام جعفر بن محمد سے وہ امام محمد سے اور وہ امام علی بن حسین سے اور وہ امام علی مقام علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ مولا حیدر کررار علی شہرِ خدا سے روایت کرتے ہیں یہ روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا الْایمانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلُمْ بِالْلِسَانِ وَعَمَلُمْ بِالْأَرْكَانِ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ الْایمانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ ایمان ایمان کیا ہے ایمان دل سے پہچاننے کا نام معرفت قلب کا نام دل سے پہچاننا اور زبان سے قرار یہ قرار باللسان اور تصدیق بالقلم یعنی معرفت انسان کو معرفت الہی نصیب ہو جائے ایمان یہ ہے دل سے پہچاننا زبان سے قرار کرنا اور عَمَلُمْ بِالْأَرْكَانِ ارکانِ اسلام پہ عمل کرنے کا نام ایمان ہے یہ ایمان کی جامع تاریخ ہے بہت جامع تاریخ ہے معرفت قلب اقرار باللسان اور ارکان پہ عمل کرنا یہ آئین محلِ بیت اتھار کی اس روایت کے ذریعہ سے یہ روایت ہمیں نصیب ہوئی یہ تعلیم ہمیں نصیب ہوئی اور اس تعلیم میں پورا خلاصہ ہے ہمارے زندگی کو آباد کرنے کا سارا معاملہ اس کے اندر ہے لیکن اس میں ایک اور خوشخبری یہ ہے راوی عدیثی کہتے ہیں کہ اگر کسی یہ روایت تو عَمَلِ بیت اتھار کے مبارک اسماح ہیں اس روایت کو اگر آپ پڑھ کر کسی پاگل پر دم کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرمائے گا تحصولِ برکت کے لئے اس روایت کو یاد کرنا چاہیے اذبر کرنا چاہیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو ذہن نشی کرنا چاہیے اور یہ بہترین ایک تو تعلیم اس کے اندر بڑی جامعے اور اس کے علاوہ ہم سب جو نسبت والے ہیں ہمارے لئے اس میں یہ شفاہ کا پیغام ہے سلامتی و رافیت کا پیغام ہے قبولیت اور دعا کا پیغام ہے نسخہِ قیمیہ ہے بلکہ تیر بعد اب نسخہ اس مبارک روایت کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے دوستو آج کس گفتو کے ذریعے سے ہم نے اپنی اصلاح کے لیے کچھ باتیں یہ متفرک باتیں ان کو سننے اور سنانے کا موقع میں یسر آیا اللہ تعالیٰ کی باردہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے ہم یہاں جو سیکھیں آج ہم سب اس پر عمل کرنے کے ہم کوشش کریں اور ہم اپنے اندر اس روحانی تبدیلی کو محسوس کریں ہمارے اندر عدب و محبت آ جائے جو ہمارے زندگی کو آباد کر دے اس کے لیے ہم یہ آج اس عظم کو لے کے جائیں کہ ہم اپنے عمل کے اندر پختگی لائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے کردار سازی کریں گے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ جستجو کریں گے اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری ایک اقدا سنت مصطفیٰ ہو جائے ماہ السلام کی بابرکت ساتھ ہے جن میں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقویٰ والے پرہزگاری والے ہو جائیں وہ پرہزگاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے ذریعے سے مجسر آتی ہے اور وہ نسبتوں کی بہاریں اللہ کے پیار حبیب کے فیضان کے ذریعے سے جاری و ساری ہیں اور یہ قیامت تک معاملہ جاری و ساری رہے گا اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ سالحین امت کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین